بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائی میں آج اپنی ٹائگر فورس اور پاکستان کے نوجوانوں سے خواتین سے خاص طور پر آج ہمارا ملک جدر کھڑا ہے جس برہلے پہ کھڑا ہے جس بور پہ کھڑا ہے آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے؟ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو تیس سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے تیس سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملکی غلامی کی تھی یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں آپ نے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے ہماری ٹائگر فورس جوائن کرنی ہے آپ نے ہم نے جو اب اگلا ہماری فیز ہے الیکشنز کی آپ نے ہماری پوری مدد کرنی ہے آپ نے عوام کو دور ٹو دور جا کے نکالنا ہے یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں ابھی بائی الیکشنز آ رہے ہیں سب نے آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے آپ نے سب نے یہ جو کرپ مافیا اوپر ہمارے بیرونی طاقت نے مسلط کیا ہے ہم نے اس کے خلاف عوام کو نکال کے الیکشنز کے لیے ان کو شکست دے لی تو میں انشاءاللہ آپ سب کی کا منتظر ہوں آپ سے میری باتچیت بھی ہوگی جب آپ ریجسٹر کر لیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اس نازک محلے میں کیسے ہم نے نکالنا ہے اس عذاب سے جس عذاب میں آج پاکستان ہے تو اس لیے میں آپ سے باتچیت بھی کرتا رہوں گا لیکن پھر سے میں تاقید کرتا ہوں ریجسٹر کریں ہمارے ساتھ ٹائگر فورس میں آئیں اور اس جہاد میں آپ نے پوری طرح شرکت پہنے